موسیقی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نرجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد السلام علیکم میں سٹرالوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنا معاینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو منگوا کر پڑھنا چاہیں نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا دن تمام زارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا دس جون دوہزار اکیس ناظرین آج لگنے جا رہا ہے سال کا پہلا سورج گرہن لگے گا دس جون دوہزار اکیس کو بروز جمعیرات پاکستان کے سٹینڈر ٹائم کے مطابق گرہن کا آغاز دوپہر کو ایک بچ کر بارہ منٹ اور بیس سیکنڈ پر ہوگا دو بچ کر پچاس منٹ پر گرہن کا نکتہ آغاز ہوگا جبکہ تین بچ کر بیالیس منٹ پر انتہائی نکتہ آروچ ہوگا نکتہ زوال چار بچ کر تیتیس منٹ پر ہوگا شام میں جبکہ گرہن کا اختتام جو ہے وہ شام کو چھے بچ کر گیارہ منٹ پر ہوگا اسٹرالوجی اور فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن پرز جوزہ کے انیس درجے چالیس دکیقے پر لگے گا گرہن کا کل دورانیا چھے گھنٹے کے قریب ہوگا کینیڈا گرین لینڈ اور روس کے اکثر علاقوں میں اس جوزوی گرہن کا مکمل نظارہ کیا جا سکے گا جبکہ جوزوی گرہن کا کچھ حصہ منگولیا چائنہ روس اور کینیڈا کے کچھ علاقے فن لینڈ لندن اور امریکہ کے کچھ علاقوں میں گرہن جوزوی طور پر دیکھا جا سکے گا برج جوزہ والے جن کے برج میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے اور تمام زارک سائنس والے خاص طور پر چونکہ سیارہ اطارت کی رجت کی وجہ سے اتنی زیادہ حالت اچھی نہیں ہوگی لہٰذا تمام زارک سائنس والوں کو گندم اور سبز دال مون کا صدقہ دینا مفید ہوگا آپ تمام یہ صدقہ حضب توفیق دے سکتے ہیں اور ایسے افراد جو گرہن کے لیے نماز آیات پڑھنا چاہیں سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ وٹس اپ کر کے زنجانی جنتری دو ہزار اکیس اور بارہ امامیہ جنتری دو ہزار اکیس کی پی ڈی اف فائل منگوا کر آپ نماز آیات کا طریقہ اکار اس میں سے دیکھ سکتے ہیں برجہ حمل ایریز آج کا دن آپ لوگوں کے لیے قدر بہتر آسان ہے گرہن جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کرے گا لیکن جو ریلیشنشپس ہیں اور جو رشتے دار ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اب برجہ سور والوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کو جو گرہن افیکٹ کرے گا وہ آپ کی شخصیت آپ کے مزاج آپ کی پسنالیٹی سردت کا شکار اور غیر مستقل مزاج آج آپ کو کر سکتا ہے تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ پہلے اپنے کاموں کو لکھ لیں پھر ون بائی ون کریں تو پرابلمز نہیں آئیں گی اب برجہ جوزہ والوں کیلئے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا اخراجات میں اضافہ لڑائی جھگڑا الیدگی جدائی کسی تعلق کا ختم ہو جانا کسی پیارے کا دور چلے جانا یہ چیزیں اس گرہن کی وجہ سے آج آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں برجہ سرطان کینسر آج کوشش کریں کہ دوستوں پہ زیادہ ریلائے نہ کریں دوستوں پہ زیادہ ٹرسٹ نہ کریں خرچہ ہو سکتا ہے اور کوئی آپ سے پیسو کی ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کو انکار نہیں کر پائیں گے برجہ اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو چلتا ہوا کام کریئر روزگار کاروبار اس کو بچائیے دوستوں سے محتاط رہیے آج منافع تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج والد سے لڑائی چھکڑے کا اندیشہ ہے روحانیت کے شوق میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے بیرون مل سفر کرنا ہو بیرون مل جانے میں دشواری کا سامنا آپ لوگ کو ہو سکتا ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن رشتہ داروں سے اختلافات رہیں گے والد سے بھی کچھ معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور آج آپ ریلیشنشپس کو لے کر بڑے فکر مند دکھائی دیتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو آج ڈاکٹر کے پاس شاید آپ لوگوں کو جانا پڑے روٹین کا چیک اپ کہہ لیں اور ذہنی تناؤں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے خرچہ بھی آپ کو آج کرنا پڑ سکتا ہے برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کی صحت کے حوالے سے تو بہت اچھا دن ہے نوکری کے حصول کے لیے بھی بہت اچھا دن ہے لیکن آج گھر کے فیملی میمبرز ہیں دوست ہیں لائف پارٹنر ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں تو الفاظ کا چونہو برجہ جندی کیپریکون محبت میں مایوسی بچوں کی وجہ سے پریشانی رہے گی تعلیمی معاملات کا خراب ہونا اور شادی کی بات بنتے بنتے ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے برجہ دلو ایکیوریش کی اگر بات کی جائے تو آج گھر میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے کسی سے دھوکہ مل سکتا ہے فراڈ ہو سکتا ہے جو کہ پیسو کی مد میں ہوگا برجہود پائسز غیر ضروری سفر سے آوائیڈ کریں چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ایون بڑوں سے بھی بحث و مباعثہ ہو سکتا ہے اور بچوں کی فکر مندی ہو یا جیون ساتھی ہو کہ دوسروں سے آج آپ کا مزاج مختلف دکھائی دیتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ